بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرغرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ لاہور سیاسی میدان کے طور پر سج گیا ہے لاہور میں سیاسدانوں کا میلہ لگنے والا ہے اور جوڑ توڑ اندرون خانہ آروج پر ہیں اس پر ہم مکمل بات کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کو اس کا صحیح ادراک ہو سکے اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہو سکے تو وہ چینل کو سبسکرائب بھی کرتے شکریہ تو میں کہہ رہا تھا کہ لاہور کا سیاسی مدان سج گیا ہے وہ اس لیے جب سے تحریک انصاف میں رہنماؤں کی طرف سے ٹکٹ ہورڈنوں کی طرف سے تحریک انصاف کو خیر آباد کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں تو ان کے مخالفین تحریک انصاف کے مخالفین ان چھوڑنے والوں کو اپنے قریب لانے کے لیے آس لگا کر بیٹھ گئے ہیں اس سلسلے میں جانگیر ترین تو پہلے ہی مدان میں مجود تھے چودری شجاعت حسین کی مسلمی کاف بھی پوری طرح حرکت میں تھی اب سابق صدر پاکستان رہبر پاکستان پپلز پارٹی آصف علی زرداری بن نے بھی لاہور میں دیرہ لگا لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ چند دن لاہور میں قیام کرے گے اور اس قیام کے دوران تحریک انصاف چھوڑنے والے بہت سارے افراد جو کہ پپلز پارٹی سے رابطے میں تھے وہ پپلز پارٹی میں شمویلیت اختیار کریں گے اور آصف علی زرداری کی طرف سے یہ رابطے پہلے سے ہی جاری تھے لیکن اب جو آگے بعد جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کا لڑا آصف علی زرداری ہوگا یا جانگیر ترین کیونکہ دونوں کی نظریں جنوبی پنجاب کی طرف ہیں اور جنوبی پنجاب میں ہی آصف علی زرداری آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک عرصہ قبل جنوبی پنجاب ہمیشہ پپلز پارٹی کا گھڑ رہا بی بی بینزیر بھٹو شہید سے لے کر زلفکار علی بھٹو شہید تک جنوبی پنجاب کو پپلز پارٹی کا لڑکانہ سمجھا جاتا رہا لیکن جب پپلز پارٹی میں توڑ پھوڑ ہوئی اور پپلز پارٹی سے اقتدار روٹھا تو پھر یہ جنوبی پنجاب کاف لیگ میں بھی گیا مسلم لیگ نون میں بھی گیا اور آخر میں یہ تحریک انصاف میں چلا گیا اب چونکہ تحریک انصاف میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور آصف علی زرداری دو تین سال پہلے ہی جنوبی پنجاب پر نظر جمعے بیٹھے تھے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آصف علی زرداری کی خواہش ہے کہ وہ جنوبی پنجاب سے ارکان قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی کی میجوٹی حاصل کرے تاکہ وہ اقتدار میں اپنا موثر کردار ادا کر سکے جبکہ جہگیر ترین کا فوکس بھی جنوبی پنجاب ہے اب جنوبی پنجاب میں مقابلہ ہوگا آصف علی زرداری اور جنگیر ترین کے درمیان کہ کون زیادہ بندے توڑ کر اپنے ساتھ ملاتا ہے تو دوسری طرف چودری شجاعت کے پاس جو اہباب جائیں گے چودری سرور اب کافی محنت کر رہے ہیں چونکہ وہ سابقہ گورنر پنجاب رہ چکے ہیں اور وہ کافی سجیدگی سے مسلم لیگ کاف کو پنجاب میں مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ ریگی بات مسلم لیگ نون کی تو مسلم لیگ نون کے قائدین کا کہنا ہے کہ ان کے بندے پورے ہیں ان کے حلقوں میں زیادہ تضاحت میں بندے موجود ہیں اور جو کوئی ایسا قدابر آدمی ہوگا تو وہ ضرور رجوع ہوگا مسلم لیگ نون سے تو اس ساری صورتحال میں مسلم لیگ نون اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ سب جماعتوں کو حقیقت میں الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہے اور وہ کسی جگہ پر بھی کسی پارٹی کے لیے ایسی کوئی ہرڈل نہیں بنائیں گے تمام پارٹیاں ازاد ہیں اگر کوئی معاملات تھے تو وہ تحریک انصاف تھی جو ایک بڑی جماعت بن کر پنجاب میں اور پاکستان میں ابری لیکن نو مائی کے واقعات نے اس جماعت کو جھنجوڑ کر رکھ دیا بڑے سارے سنجیدہ لوگ بڑے سارے اہم لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے یہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ ووٹ بینک بڑھ گیا ہے ووٹ بینک تو بھٹو کا بھی بہت تھا ووٹ بینک تو بی بی شہید بینزیر بھٹو کا بھی بہت تھا ووٹ بینک تو میہ محمد نواز شریف کبھی بہت تھا لیکن جو ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہیں تو عمران خان شاید ابھی تک معاملات کو شاید سنزیدگی سے نہیں لے رہے جا ایسے اناثر جو پاکستان میں بیٹھ کر اور بیرون ملک بیٹھ کر ایسے ایسے پرغرام لانچ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں جس میں وہ صرف اور صرف عمران خان کی وابا کرتے ہیں لیکن حقائق کی طرف نہیں آتے حقائق کیا روح اختیار کر چکے ہیں لیکن سیاسی پارٹیوں کے وجود کو برقرار رہنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کا وجود برقرار رہتا ہے تو یہی جمہوریت کا حسن ہوگا کسی ایسی پارٹی کو نظر انداز کرنا چونکہ پہلے یہ معاملات ٹیبلز پارٹی مسلم لیگ نون فیس کر چکی ہیں اب تحریک انصاف کی جو باری آئی ہے یہ تحریک انصاف کے اپنے ہی معاملات کی وجہ سے سامنے آئی ہے چونکہ ٹیبلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ایک سال تک عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی عمران خان بلکہ مقبولیت کی طرف بڑھتے چلے گئے لیکن عمران خان کی اپنی سوچ اپنے معاملات اور یہ رویہ تھے جو نو مئی کی شکل میں سامنے آئے جس سے پارٹی ایک دم گرتی جا رہی ہے لیکن عمران خان کی سوچ ابھی بھی یہ ہے کہ ان کا ووٹر ان کے ساتھ ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں لیکن عمران خان کو یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جمہوریت اسی انداز سے آگے بڑھتی گئی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی اب بھی ایک سوچ ہے کہ تمام اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے سیاستدان مل بیٹھیں اور ایک بلیٹ فارم پر میں آج بھی کہتا ہوں میسا کے جمہوریت کرے تاکہ جس پارٹی کی بھی حکومت آئے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے خلاف انتقامی کاروائی نہ کرے جب ایسا عمل ہو گیا اور ایسے معاملات میں دو تین انتخابات بروقت ہو گئے تو پاکستان میں جمہوریت کی بنیادیں مضبوط ہوں گی ہر ادارہ اپنا کام کرے گا یاد رکھنا چاہیے کہ کوٹا کوٹا کے سٹوف کالج کے تقریب میں پاکستان کے ارمی چیف جنرل محمد آسم نینیر نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی جو دشمن تھے وہ بے نکاب ہو چکے ہیں اور پاکستان کی عوام اور فوج کو لڑانے کی جو سازش کی گئی تھی وہ نکام ہو چکی ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ عوام کی محبت ساری دنیا دیکھی ہے گلی گلی گاؤں گاؤں شہر شہر پاکستان کی فوج کے ساتھ جس طرح کا اظہار یکیتی ہوا ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی جرنل محمد آصب منیر کے ان خیالات پر غور کرنا ہوگا انہوں نے کوئی معمولی بات نہیں کی انہوں نے ملتی ؟